الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا یخل لکم انترس النساء کرخا صدق اللہ لذیم رب شرح لی صدری و احسر لی امری و اہل لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہمارن الحق حق وردقن اتباہ وارن الباطل باطلن وردقن اجتنابہ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن لذیم واجغلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منہما نسینا وانلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته وانا اللیل وانا النهار واجغلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین اما بعد الحمدللہ پچھلی نشستوں میں ہم نے سورہ نسا کی اٹھارہ آیت تک کا اجتماعی مطالعہ کیا تھا اور آج ہم اس حوالے سے انیسویں آیت کی طرف چلیں گے اور جیسا کہ پچھلی نشستوں میں بھی تذکرہ ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالی قرآن حکیم میں قدم قدم پر کمزوروں کو کا سہارا بنتا ہے یتیم کمزور ہیں غریب کمزور ہیں اور پھر انسانی دنیا میں عورت بھی فیزیکلی اور دیگر حوالوں سے کمزور شمار ہوتی ہے اس سورہ کا نام جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے نامی سورہ نسا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خواتین کی پوری طرح سے پشت بنائی کی ہے یہ جو آیت نمبر انیس ہے اس میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تمہیں دے چکے ہو ہاں اگر وہ کسی سر ہی بد چلنی کی مرتقب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو اور اگلی آیت بھی اگر ہم لے لیں بیسویں آیت اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ تم نے اسے دھیڑ سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے تو یہاں پر بھی اللہ تعالی خواتین ہی کے حوالے سے اس زمانے میں جو خواتین کے ساتھ معاملات تھے یعنی خواتین ورثہ شمار ہوتی تھی یہ تو ہمیں معلومی ہے کہ اس زمانے میں شادیوں کی کوئی حد نہیں تھی بے حساب لوگوں سے لوگ شادیاں کر لیتے تھے لیکن اس کے بعد جب اس مرد کی موت ہو جائے جس کی پانچ سات دس بارہ بیویاں ہیں تو اس میں بھی جس طرح مال اور جائداد اور دیگر چیزیں تقسیم ہوتی تھی اور اس پر لوگ قبضہ کرتے تھے اسی طرح خواتین پر بھی قبضہ کر لیتے تھے اور اس کی مختلف شکلیں اور کیفیات آتی ہیں کہ بعض خواتین پر چادر ڈال دی جاتی تھی کہ گویاں اور اپنے بیٹے یعنی سگے بیٹے نہیں لیکن ظاہر ہے جونکہ مختلف خواتین تھیں ایک بیوی سے ایک بیٹا دوسری بیوی سے وہ پیٹے گویاں یہ کام کرتے تھے اور عملاں خواتین کے وارث بن بیٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے دوٹوک انداز میں یہاں بات کی ہے تو اس کا موٹا پہلو تو یہ ہے اور بھی پہلو اس کے ہو سکتے ہیں تو حضب معمول اس نشست میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر واسے صاحب نومان اصر صاحب اور مہردین افضل صاحب ہیں تو میں ان دونوں ہی آیات کے حوالے سے اور پہلے انیسویں آیت کے حوالے سے ان لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ادھار خیال فرمائی اس میں ایک جو آیت ہے اس کا تعلق تو مہر کی مقدار کے ساتھ ہے اور اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ مہر کی ایک مقدار مقرر کر دی جائے تاکہ لوگ زیادہ بڑا بڑا مہر کی رقم نہ تیہ کریں تو ایک طرح اسے لیمیٹ کیا گیا ہے یہ خواتین کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے دیئے اس کو انہوں نے اس کے پر ایک لیمیٹیشن آیت کی تو اس کے بعد واقعات میں آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کھڑی ہوئی مزید نبی کے اندر اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ عمر تم نے یہ غلط فیصلہ کی اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی ہے جو قرآن سورہ نساء کی انیسویں ہیں بیسویں آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے تو پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہیں مزید نبی میں کھڑے ہو کے کہا کہ عمر غلطی پہ تھا اور عورت نے صحیح بات فرمائی اور اللہ رب العالمین کا حکم آنے کے بعد انہوں نے فوراً اپنے فیصلے سے اور اپنے حکم سے رجوع کر لیا تو ایک تو اس میں ایک یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہر کی کوئی مقدار اللہ رب العالمین نے یا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے خلفہ کو بھی کہ وہ اس کی مقرر کر سکیں اور بقیہ جو دوسرے ایشوز ہیں وہ یہ کہ جو مہر خواتین کا مقرر کر دیا جائے اس کے ساتھ مردوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور یہ آج کل کے معاشرے میں جیسا ہم نے پچھلی نشیس میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ اس حوالے سے لوگوں کو ایک تو اویرنیس بھی نہیں ہے اور اویرنیس نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس مہر کے اوپر پوری طرح عمل درامت کرنے کا معاملہ نہیں ہے یہ جو وارث بننے آنے والی بات ہے شاید ہو سکتا ہے کسی انداز میں آج بھی یہ بات معاشرے کے اندر موجود ہو ہم سنتے ہیں کہ بہت سارے دہی علاقوں میں جہاں وڈیرہ شاہی ہے یا جہاں جاگیروں کے مسئلے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر میں خواتین کے وارث بن بیٹھتے ہیں اور مطلب وہ ان کو نہ ان کے کوئی حقوق دیتے ہیں نہ ان کے حوالے سے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتے ہیں تو وہ سمجھ لیں ان کو اپنی ملکیہ سمجھتے ہیں اور بعض اقوات ان کے قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے اور اس طرح کے واقعاتیں کہ جو سننے کو ملتے ہیں تو یہ کیفیت میں رہا ہے اسی طرح کی کیفیت کا ایک اظہار آج کل کے معاشرے میں بھی ہوتا ہے جی یعنی اس طرح یہ جو آیت نمبر انیس ہے اس میں ایک طرح سے تین موضوعات ہیں ایک تو یہی کہ اور تو کے بڑے دستی وارث مت بند بیٹھو دوسری بات مہر اس کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش مت کرو اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیوی میں کوئی ایک چیز ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے دوسری اس میں کوئی ایسی صفت ہو جو تمہیں پسند آئے گویا صرف ایک رخی سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان تینوں ہی موضوعات پر اور اللہ تعالیٰ کا کلام چونکہ بڑا جامع ہوتا ہے آیت بظاہر ایک ہے ان موضوعات اس میں تین ہیں اور تینوں وسی موضوعات جو آپ نے بات کہی کہ جو آخری حصہ ہے کہ اگر بیوی میں کوئی چیز پسند نہ ہو تو دوسری چیزوں پر بھی نظر رکھی جائے یہی تعلیمات جو ہے حدیث کے حوالے سے بھی کافی ملتی ہے اور ان آیتوں کو اور پچھلی آیتوں کو بھی جب پڑھتے ہیں ہم تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام جو اپنے نظام کو قائم کر رہا ہے اس کی جو سب سے اہم اقائی ہے وہ خاندان ہے اور اس خاندان کو چلانے کے لیے اور بچانے کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے قوانین رکھ دیئے اسی کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی یا زوجہ کی یا زوج کی کوئی ایک چیز پسند نہ ہو لیکن دوسرے معاشروں میں یا ہمارے اپنے معاشرے میں جہاں دین کا کا اثر کم ہوتا چلا جا رہے ہیں ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ شادیاں جو ہیں بڑی آسانی سے توڑ دی جاتی ہیں رشتے ختم کر دیا جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس قسم سے اس کا اثر بچوں پر پڑے گا جو کہ اصل میں آگے آنے والے دین کے دائی اور دین کے مجاہد بنیں گے اس کو بقاعدہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے کیونکہ اگر خاندان ٹوٹتے ہیں تو پھر اس کا بچوں کی تربیت پر تو بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے یہ جو عورت کی بات وراست کی ہے کہ وہ عورت ورسہ نہیں ہے میراس نہیں ہے یہ ہم کسی نہ کسی دائرے میں آج بھی ہندوانہ معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں اور سبب اس کا بنیادی یہ ہے کہ عورت کو اس کے بعد شادی کرنے کے حق سے محروم کر دیا جبکہ اسلام اس بات کو یہاں اس کو واضح طور پر جو بیان کیا گیا ہے تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عدت کی عمر گزرنے کے بعد وہ آزاد ہے وہ جہاں چاہے جائے اور جس سے چاہے شادی کرے یہ اس کی آزادی کا اعلان ہے جو اس معاشرے میں نہیں تھا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو قدیم سے چلے آ رہے ہیں معاشرے قدیم روایات کے ساتھ اور اسلام کا اثر انہوں نے قبول نہیں کیا ان معاشروں میں ابھی یہی صورتحال ہے نوانہ معاشرہ اس کی بہت واضح مثال ہے اور ان کے ساتھ رہنے سے ہمارے اندر بھی بہت حد تک یہ چیزیں بعض جگہوں پر نظر آتی ہیں باقی یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو پسند نہ ہو لیکن اللہ تعالی نے اس میں بھلائی رکھ دی ہو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ہے اس نے اسلامی معاشرت میں بہت حسن پیدا کر دیا ہم اکثر سنتے ہیں محبت کی شادی ہوتی ہے محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں اسلامی معاشرے کا یہ حسن ہے کہ وہاں شادی کے بعد محبت شروع ہوتی ہے اور شادی کے بہت سارے ہمارے دوست ہیں ملنے والے ہیں جو بتاتے ہیں کہ مجھے تو شادی کے اتنے عرصے بعد پسند کیجئے کہ محبت شروع ہی ایک تعلق پیدا ہوا اور سبب اس کا یہی ہے کہ عورت کے اندر بہت سارے پوٹنشلز ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف حسن ہی اور خوبصورتی ہی جو ہے وہ بنیاد ہو بلکہ حسن سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں جو اگر عورت کے اندر ہوں تو عزدواجی زندگی خاندانی زندگی اور معاشرتی زندگی میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور ایک آدمی اب وہ یہ ساری چیزیں یہ سارے پوٹنشلز جو ہے نو بلکل ابتدائی ایک نظر میں یا ایک دن میں یا چند دنوں میں نہیں کھلتے اسی لئے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ آپ دیکھیں تھوڑا سا انتظار کریں اور مرد چونکہ آگے ذکر آرہا ہے وہ ایک طرح وہ ذمہ دار بھی ہے تو اپنے مادہتوں کے پوٹنشلز کو جو ہے وہ تلاش کرنا اور ان کو اجاگر کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ان کو بڑھانا وہ اس کی ذمہ داری ہے یہی چیز ہے جس نے ہمارے معاشرے پر حسن پیدا کیا تو گویا اس آیت میں تین ایک تو عورتوں کو کی ایک آزاد حیثیت ہے اور یہ جو آج بھی ہمارے جدید دور میں یہ ہے کہ عورت کو مرد کا لباس پہنا کر گویا کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اصل حیثیت مرد کی ہے یہ عورت کی توہین ہے تو یہاں پر یہ جو عورت کی اپنی ایک شناخت ہے اور اس کو بالکل مال غنیمت اور مال وراثت سمجھ کر نہ اس کو ڈیل کیا جائے دوسری بات یہ کہ نکاح کرتے وقت جو مہر تیہ ہوا ہے وہ بہانے بنا کر اور عدرات تراش کر اس کو اڑا لینے کی کوشش نہ کی جائے الا یہ کہ کوئی بہت بگاڑ اور بہت کوئی خرابی کی صورت ہو اور تیسری چیز پھر یہ کہ غیر انسانی دنیا میں شکل و صورت بھی ہے سیرت و کردار اور سیرت و کردار کے پھر بہت پہلو یعنی بعض خواتین کی شکل اچھی نہیں ہوگی آواز اچھی ہوگی بعض کی آواز بہت ہی خراب ہوگی شکل اچھی ہوگی بعض بہت ہی سگھڑ ہوں گی بعض ویسے بہت حسین ہوں گی لیکن سگھڑ نہیں ہوں گی تو اس لیے صبر کے ساتھ گویا آدمی جلدی سے فیصل نہ کرے یہ ایک دوسرے کے معاملات میں ڈیل کرتے ہوئے وہ سکتا ہے ایک وقت میں تمہیں ایک چیز ناپسند آ رہی ہو لیکن کچھ دن بعد دوسری چیزیں پسند آ جائیں اور یہ خاندانی معاملات میں یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں یہ تجربات کہ ایک شکل و صورت ذرا کم ہے لیکن بہت ہی سگھڑ بہت ہی سلیقہ مند خاتون ہے اور سارا خاندان گویا ان کا مریض ہو گیا دوسری ایک خاتون ہے بہت ہی حسین و جمیل ہے اور اسی بنیاد پر شادی کی گئی تھی لیکن ان کو نہ کھانا پکانا آتا ہے کچھ آتے ہی نہیں ہیں تو بڑا مسئلہ اس طرح بعض اوقات بہت پڑھی لکھی خاتون ہوتی ہے لیکن اس کو اس طرح گھرے لو خانداری جو امور خانداری ہیں اس کو اس طرح نہیں جانتی لیکن بعض پڑھی لکھی کم ہوتی ہیں امور خانداری بڑی اچھی جانتی ہیں تو اس لیے شخصیت کا صرف ایک پہلو نہ دیکھا جائے اور ہو سکتا ہے بعض چیزیں جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن دوسرا پہلو اس کا پسند آ جائے اور انسانی زندگی اس کے بغیر چلتی نہیں ہے کچھ نہ کچھ ایڈیسمنٹس ہوتی ہیں آئیڈیل ازم تو جنت میں ہے جنت کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا نفس کی خواہشات تو وہاں پوری ہوں گے یہاں تو جو دنیا ہے یہاں تو آئیڈیل چیزیں نہیں ملیں گی یا ڈرامو ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں اب ہمارا رشتہ ہو رہا ہے خاندان ہوگا اور اسی تو اس نے اس کے نتیجے میں یہ جو خاندان ٹوٹنا بڑھ رہا ہے اس میں ایک وجہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں دولہ صاحب سمجھتے ہیں کہ میں ہیرو کی طرح ہوں اور دولن صاحبہ سمجھتے ہیں میں ہیرو ان کی طرح ہوں وہ حقیقت نہیں ہوتی وہ تو پیسے دے کے اداکاری ہو رہی ہے حقیقی حقیقی دنیا کچھ اور ہے اسی لئے اللہ تعالی نے حقیقی دنیا کا تذکرہ کیا ہے کہ اے پہلو تمہیں ناپسند ہو تو دوسری طرف نظر صبر کے ساتھ رکھو انشاءاللہ ورنہ تو کوئی رشتہ ایک دن چلی نہیں سکتا چلتے ہی اس لئے صبر برداشت کے ساتھ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اور اگر تم ایک بیوی کے جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خا تم نے اسے دھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا کیا تم اس سے بہتان لگا کر اور سری سری ظلم کر کے واپس لوگ